بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ جدہ بنی مالک سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں اس وقت کیونکہ میں سعودی ریبیہ کے بھائی مختلف شہر گھومتا رہتا ہوں تو اس وقت بنی مالک سے بہت رکھا ہوں اس لیے کہ کوئی یہاں پر اس وقت میں مجود ہوں تو یہاں سے لائف آپ کو اس لیے بولتا ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ یہاں کے لائف مناظر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں یعنی کہ جدہ وغیرہ کے اور بڑی مالک کے خاص طور پر جو سختی وغیرہ کے اوپر معاملہ چر رہے ہیں تو بات کر لیتا ہے آج کی نیوز کے اوپر آپ بھائیوں کو ابھی تک پتا ہے جی کہ آپ کے اکامے جو چھوٹی وغیرہ ہے وزر ویزا وغیرہ ہے جو میرے خرو جودہ وغیرہ یعنی کہ جو میرے بھائی چھوٹی کے اوپر گئے ہوئے تھے ان کے مزید بڑھا دیئے گئے ہیں اور الحمدللہ کہنا چاہیے اس بات کے اوپر اچھا کچھ بھائی میں نے جب یہ نیوز شیئر کی ہے مجھے کمنٹ کر رہے تھے بھائی یہ بیڈ نیوز ہے یعنی یہ اچھی نیوز نہیں ہے فلیٹس اوپن ہونی چاہیے تھے میں آپ کو بھائی تھوڑا ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو ابھی کیا کرنا چاہیے باقی آپ کی مرضی ہے جی ہر بندے نے اپنی جیب دیکھ کر چلنا ہے جو سیدھی صاحبات ہے تو ابھی بات کالتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے جن بندوں کے اقامے یعنی یارویں ماں کی تیس طریق تک بڑھا دیئے گئے ہیں اور جن بندوں کے ابھی تک اقامے نہیں بڑھے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ بھڑ جائیں گے اگر آپ کے پھر بھی نہیں بڑھے یعنی کہ نہ بڑھائے جائیں اقامہ یا چھوٹی بھائی رہا تو اس کے مطلق میں ایک مکمل ڈٹیل سے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ایک مکتب سے لائیو بیٹھ کر کہ سعودی ریبیہ مکتب میں بھائی یہاں پر آپ کسی اپنے کسی بندے کو بول کر جو بھی سوٹیا رہی ہے وہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ کیسے اپنے چھوٹی اقامہ بھائی بڑھا سکتے ہیں نہ کہ اس ٹیم جانے کی فلیٹس اوپن ہو جائیں بعد میں آپ کو پتہ لگے آپ کا اقامہ بھی نہیں بڑھایا چھوٹی بھی نہیں بڑھیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو ابھی بات کرتے ہیں فلیٹس کے اوپر بھائی فلیٹس تو ابھی آپ کو پتہ ہی آج سے دو ماہ پندرہ بیس دن یعنی کہ ڈھائی ماہ بول رہے ہیں ڈھائی ماہ مزید آپ کے ہی کام میں چھوٹی بڑھا دی گئی ہے اور ابھی فلیٹس اوپن ہونے کا چانس بھی کم ہے ہاں سٹیپ بھائی سٹیپ اوپن ہوتی رہیں گی جیسا کہ ابھی بھی اوپن ہے آپ کو پتہ ہی لیکن جو میرے بھائی اس وقت سعودی ریبیہ میں آنا چاہتے ہیں وائے کے ساتھ ان کے لیے یہ بیسٹ چیز ہے ان کے لیے دبائی کے لیے سعودی ریبیہ نے اپنی انٹرنیشل فلیٹس اوپن کر دی ہیں آپ کو پتہ ہی تو آپ بھائی دبائی کے تھرور اس وقت سعودی ریبیہ میں آ سکتے ہیں یعنی کہ دبائی میں آپ کو بھائی چودہ دن کا سٹیک کرنا ہوگا شرائط وہ ہی ہے آپ کو دونے ویکسیم پاکستان سے لگی ہو آپ کا وہ ریپڈ پیسر ٹیسٹ ائرپورٹ کے اوپر ہی کیا جائے گا آپ دبائی میں آ جائیں گے سعودی ریبیہ کا ویزا تو آپ کا ویلیڈ آجی اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے آپ دبائی میں چودہ دن کا سٹیک کریں گے چودہ دن پندرہ دن یعنی کہ اس کے بعد سعودی ریبیہ کا ویلیڈ ویزا آپ کے پاس مجود ہے آپ دبائی سے بھائی ٹکل لے کر سعودی ریبیہ آ جائیں گے تو وہ کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی آپ کو یعنی کہ دبائی کے رستے آپ اس وقت سعودی ریبیا میں آ سکتے ہیں آپ کا خرچہ کم ہوگا رہی بات فلیٹس کے مطلق تو دھائی ماہ بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے ہی کامی یعنی کہ مزید پڑھا دیئے گئے ہیں دھائی ماہ کے اراؤنڈ تو اس بات کو لے کر یہ بات بھائی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اب بھی انٹرنیسٹ فلیٹس ایک سے ڈیڑھ ماہ کھلنے کے چانس بالکل نہیں ہیں جب کھولی جائیں گی تو اس ٹیم تو کسی کو بھی نہیں بتایا جائے گا لیکن ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بھائی انٹرنیسٹ فلیٹس سعودی ریبیا کی اب بھی انقریب بحال نہیں ہوں گی